بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میدہ خراب ہونے کے ساتھ وجوہات دوستو اپنے میدے کا خیال رکھی جن کا میدہ کام نہیں کرتا ان کا دماغ بھی کام نہیں کرتا میدے کا دماغ سے نوی فیصد تعلق ہے وہ بندہ مرجھایا رہے گا وہ بندہ ہشاش بشاش نہیں ہوگا بھولا پن ہوگا غیر حاضر دماغی ہوگا سستی ہوگا وہ ایک بدحال سی مود میں ہوگا جب اس کا میدہ خراب ہوگا میدے کا زندگی کے رنگوں میں گہرا تعلق ہے اور میدہ خراب ہونے کی وجہ سے اسی فیصد جانس ہے کہ بندے کو جنسی کمزوری بھی ہوتا ہے میدے کو معمولی مت سبجھیں اپنی صحت کا خیال رکھیں نمبر ایک ایک جیسی چیزیں زیادہ عرصے تک کھاتے رہنا کیونکہ انسانی نظام کو انسانی جسم کو بہت سے قسم کی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تب یہ باڈی مینٹین رہتا ہے نمبر دو کھانا کھانے کے بعد یا فوراں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا نمبر تین تلیوی اشیاں یا بازاری چیزوں کا استعمال کرنا نمبر چار بہت زیادہ میٹھیں چیزیں کھانا نمبر پانچ بہت زیادہ گرم چیزیں کھانا نمبر چھے کولڈ رنگز اور دوسرے جنگ فوڈز کا زیادہ استعمال کرنا نمبر ساتھ زیادہ عبادی نہ حضم ہونے والی خوراک کھانا اللہ سب کو صحت میں رہائے خیر و برکت میں رکھے آمین سم آمین یا رب العالمین موسیقی موسیقی